موضوع گفتگو ہے زکاة زکاة کی اہمیت کیا ہے زکاة کے بارے میں حکامات کیا ہیں اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں آپ سب کے جانے پہچانے جناب پروفیسر ڈاکٹر زفر اقبال جنالی صاحب فیر صاحب ابھی جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی صدقہ ایک چیز ہے اور ایک چیز ہے زکاة زکاة کی فرضیت کا حکم ہے یعنی یہ ہر اس کے لیے ایک نساب مقرر کیا گیا کہ ایک شخص نساب سے مراد یعنی ایک شخص جس کے پاس کم سے کم اتنا مال ہے یا اس سے زیادہ مال ہے تو اس کے اوپر وہ زکاة دے گا صدقہ جو ہے اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے اور اس کا کوئی بلکہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جو صاحب سروت لوگ ہیں ان کے پاس تو یہ ایک موقع اور ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خیرات کریں اور صدقہ کریں اور زیادہ سے زیادہ عجر و ثواب کمائیں تو جب صحابہ اکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ ضروری نہیں کہ آپ صدقہ جو ہے وہ مال خرش کر کے ہی اس کی برکت سمیٹ سکتے ہیں آپ اخلاق سے اچھی گفتگو سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے لیے دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کر کے وہ بھی آپ کا صدقہ مسکرہ کے ملنا بھی صدقہ ہے اچھا یہ ذرا بتائیے کہ زکاة کا جو نصاب ہے وہ کیا مقرر کیا گیا ہے یعنی کون لوگ ہیں جن کے اوپر زکاة دینا فرض ہے اس کے اندر یہ زکاة کی اگر تعریف کو دیکھا جائے تو وہ بھی ایک ضروری ہے کہ تاکہ ایک انسیپٹ اور کلیر ہو جائے جس کے اندر فقہ ہے اسلام نے فقہ اسلامی میں تعریف کی ہے کہ تملیق و جزء مال مخصوص لشخص مخصوص للہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی خسنودی کے لیے مخصوص مال کا مخصوص حصہ وہ ایک مخصوص شخص کو دینا یہ تملیق قبل کے کلمہ آیا ہے جس کے اندر ہے مالک بنانا وہ مالک بنا دینا یعنی مالک اس کو ہم بنانے کا کہیں گے جس کے اندر بندے کی اپنی منفیت یا اپنا نفع فیدہ بندہ ختم کر لیتا ہے وہ مال مکمل طور پر اگلے کے سپرد کر لیتا ہے اپنی طرف سے نکال کے وہ مال دوسرے کو دے دینا یہ ہوتا ہے اس کو ایک ضروری شرط ہے زکاة کے دیگی کے اندر تملیق اس کے اندر بہت ساری ایسی صورتیں آتی ہیں کہ لوگ آج کل چونکہ دسترخان بچھا دیتے ہیں سیری میں افتاری میں لوگوں کو اس طرح کھانا کھلا دیتے ہیں اس کے ساتھ سمجھے کہ زکاة ادا ہو جائے گی تو وہ زکاة دیگی نہیں ہوگی وہ صدقہ تو ہے لیکن زکاة نہیں ہے زکاة کے لیے فقارہ کو مالک بنا دینا ہے آپ گھر میں بلا کے ان کو دعوت کرنا ہے زیر ان کو آپ مالک نہیں بنا رکھانے کا وہ اتنی در کھانا تو کھا لیں گی جو ان کی طلب ہوگی لیکن یہ ہے کہ اس کے مالک نہیں بنے مالک بنانے کے لیے یہ ہے کہ ان کو دے دینا ان کی ملکیت میں وہ یہاں پہ کھائیں لے جائیں کسی اور کو کھلائیں جو کہ مالک وہ ہیں اس کے تو یہ مخصوص اس کا نساب رکھا گیا ہے جس کو ساڑھے باون تول چاندی یا ساڑھے سات تول سونہ یا اس کی مقدار میں مالیت ہو جو حاجات اصلیہ یا ضرورت کی ہے اس سے زید جب بندے کے پاس اتنی مالیت بنتی ہے اس بندے کو کہا جاتا ہے وہ سہب نساب ہے اور پھر اس کے سہب نساب ہونے پر پھر نساب پر آگے ایک سال کا گزرنا بھی لازم ہے یہ بھی نہیں ہے کہ جب زندگی میں پہلی بار اتنے نساب کا مالک ہوا فوراں زکاة لازم آگی ایسے نہیں ہیں جس دن اس پر یہ نساب کی ملکیت اس کو حاصل ہو گئی ہے وہ ایک سال اس کے پاس رہے اس کی ملکیت میں ایک سال اس کے رہنے کا یہ بھی کہتے ہیں نساب پر سال تو وہ درمیانے سال اگر آگے پیچھے بھی خرچ ہو بھی گئے ہیں تو اس کا نہیں ہے سال کے آغاز میں اور سال کے اختتام میں بھی اگر ہو تو وہ سہب نساب شمار ہوتا ہے اس کو پھر کہا جاتا ہے کہ آپ ایک سال پورا ہو گیا ہے لہٰذا آپ جو ہے اتنی رقم ہے اتنی مالیت کی چیز ہے یا اس سے زیادہ ہے تو ہڈائی فیصد کے لحاظ سے چالیسوں حصہ بنتا ہے ہڈائی فیصد وہ چاہے ہڈائی فیصد کے لحاظ سے زکاة اب وہ چاہے اس اس اماؤنٹ میں آپ کے پاس کوئی جنس آتی ہے پیسہ آتا ہے کوئی اور یعنی گندم ہے یا باقی چیز تو وہ ان سب کے اوپر وہ چیز لاغو ہوگی اب یہ پھر اس کے اندر یہ جو زکاة کے اموال شمار ہوتے ہیں اس کے اندر ایک تو سونا ہے ایک چاندی ہے اور پھر نقضی بھی اس کے آگے کہ مقام ہے پھر اس کے ساتھ ایک مال تجارت بھی ہے جتنا پھر دکان پہ ہے یا پھر سٹور کے اندر رکھا ہے یا گھر کے اندر ہی رکھا ہے جو چیز فار سیل ہے مسال کے طور پر پلات کسی نے خرید دے رکھے بیچنے کے لیے یا پھر اور کوئی سمان رکھا ہے کوئی بھی جنس رکھی ہے کہ اس کی تجارت ہے کاروبار کرتا ہے وہ خریدتا ہے بیچتا ہے اس کی جو موجودہ ویلیو ہے اس کو بھی ساتھ شامل کریں گے اس لیے وہ اس کا اپنا سمان ہے تجارت کا سمان ہے اس کی ملکیت ہے سمان تجارت جو ہے اس کی اسی طرح ہی ہے جیسا کہ بیک بیلنس ہے بیک بیلنس ہے وہ دیکھ لیں سونا چاندی اس کی قیمت لگا لیں کوئی پلات فار سیل اگر اس نے لیا تھا لیتے وقت اس کی اگر یہی نیتی میں نے اس کے بیچنا ہے جو کہ آئی کر مطلب ہے ڈیلر ہے جو پرپلٹی ڈیلر ہے آگے پلات خریدتے ہیں آگے بیجتے ہیں ان کا تو وہ زہر انویسٹ کی ہوتی ہے وہ کاروبار ہے ان کا کسی طرح کوئی بندہ کوئی اور دیگر اجناس ہے اشیاں ہیں وہ ٹریڈ کرتا ہے ان کی جنرل سٹور کی اشیاں ہیں دکان کی ہیں وہ زہر خریدتا ہے آگے بیجتا ہے تو وہ اس کی ملکیت ہے تو اس کی ملکیت جو بنتی ہے مجودہ ویلیو بعض لوگ اس میں اگر زکاة کے دیگی کرتے ہیں تو وہ بل دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز اتنے اتنے کی خریدی تھی اگر دو سال چار سال پہلے کی خریدی ہوئی ہے تو وہ آپ زہریں اس کے ساتھ بڑھ گئی ہے اس کی جو مارکیت ویلیو مجودہ ہے اس کا حساب کر کے پھر ان ساری چیزوں کو کٹھا کر لیں اس سے پھر اڈھائی پرسنٹ جو ہے وہ زکاة کے دیگی کر لیں اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کلکولیٹ کر لیا کہ آپ کے پاس اتنا مال موجود ہے اور وہ جو موجودہ مال ہے وہ اس نساب سے زیادہ بنتا ہے جو نساب مقرر کیا گیا ہے تو آپ نے اس کا ڈھائی پرسنٹ کلکولیٹ کر لیا اب یہ مال کس کو دیا جائے یہ بھی ہے کہ وہ جو نساب کا مالک بن گیا یا اس سے زیادہ اس کے پاس مالیت آگی وہ پوری مالیت پر اس نے اڈھائی فیصد دکھا بھی کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ نساب سے اوپر اوپر جو ہے اس سے زکاة دینی ہے کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں اچھا 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 یہ بڑا اہم نکتہ ہے تاکہ یہ ہے کہ جتنا بھی اس کی مال ہے جتنا بنتا ہے جتنا بنتا ہے اس کی گھر کی جو ضروریات زندگی بنتی ہیں جو ضروری چیزیں ہیں ان کو چھوڑ کر وہ نکال کے اس کے علاوہ جتنا مال ہے اس کا اڈھائی فیصد دکھا ہے اور یہ زکاة جو ہے یہ سالانہ بنیاد پر ہے ہر سال دینی ہے جو حج بیت اللہ شریف ہے وہ زندگی میں ایک بار فرض ہے اور عمضان ببارک کے جو روزے ہیں وہ بھی زہر سال میں ایک بار ہے اور پھر یہ زکاة کا جو فریضہ ہے یہ بھی سال میں ایک بار ہے وہ بھی سہبن حساب آدمی پر ہے اور اس کے اندر پر یہ ہے کہ یہ زکاة آگے جو دینے وقت بھی دیکھنا چاہیے جو میں نے کہا تملیق ایک تو یہ ہے کہ اپنی منفیت اس سے نکال کے کیونکہ قرآن مجید کے اندر جہاں یہ آتا ہے کہ وہ عام اللہ کے راہ میں جب خرج کیا جاتا ہے وہ مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے کتنی سادہ عام فاہ مثال دے دی کوئی ایک دانہ جو ہے زمین میں بویا جاتا ہے تو اس سے بالی نکلتی ہے آگے پھر سات بالیاں ہر بالی پہ سو سو دانہ گویا کہ سات سو گناہ تک بڑھ جاتا ہے پھر اس کے آخر میں ہے رب تعالیٰ چاہے تو اس سے بھی زیادہ عطا کر دے تو یہ پھر یہ ہے کہ دینے والے کو پھر چاہیے کہ وہ خلوص کے ساتھ دے کسی پر احسان نہ جتلائے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے ایک فریضہ سمجھ کے دے جس کو دے اس کو عذیت دینا اس پر احسان جتلانا قرآن مجید میں اتا ہے یا ایوہ اللذین آمنوا لا تبتلوا صدقاتکم بالمنی والعزا کہ کسی کو احسان جتلا کر اپنے صدقے باطل نہ کر لو زائر نہ کر لو اور کسی کو عذیت دے کے وہ اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ اس کو دیے جائے اور یہ سمجھا جائے کہ یہ مال تھا میرے پاس پر اس کے عطا میں نے اس کو دے دیا میں نے کوئی احسان نہیں کیا اس کے اندر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آگے کس کو دیا جائے اس کے لئے بھی قرآن مجید نے واضح جو ہے مسارف زکاة اس کو ہم بولتے ہیں کہ جن جن اشخاص پر زکاة دی جاتی ہے ان کے اندر رب زلجلال نے فرمایا انما الصداقات للفقراء والمساکین والعاملین اس پوری قرآنی عید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ افراد بیان کی ہیں جس کے اندر یہ ہے کہ فقراء بھی ہیں مساکین بھی ہیں اور زکاة کی وصولی کرنے والے لوگ بھی ہیں اور کوئی دواشرے کا مقروض آدمی ہے یا کوئی مسافر میں حالت سفر میں ہے تو اس میں دینی مدارس کے طلاباء یا باقی اس طرح کے جو نیک کاموں پہ گئے یا جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے لوگ اب ان کو جو ان طرح کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کے لیے بھی پھر اللہ تبارک و تعالی نے ظاہرہ وہ حاجت مند بھی ہیں ضرورت مند ہے ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ان کو زکاة کیے دے گی اچھا اس میں ایک نکتہ ذرا واضح کر دیجئے کہ ایک شخص کے پاس سونا ہے یا چاندی ہے یا رقم ہے یا جائداد ہے پلوٹ ہے اس کی قیمت اس نے لگا لی ایک سال میں اور اس کے ٹوٹل کا ڈھائی پرسنٹ جو بنا وہ اس نے زکاة میں یعنی کیش بھی اس میں شامل کی اپنے پاس جو کس موجود ہے اب اگلے سال جب وہ دوبارہ کلکولیٹ کرے گا اور یہ ساری چیزیں دوبارہ اگلے سال بھی اس کے پاس موجود ہیں تو انہی چیزوں پر وہ دوبارہ بھی کلکولیٹ کرے گا جب تک وہ اس کی ملکیت میں ہیں ہر سال وہ ان کے اوپر زکاة دے گا یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر ایک دفعہ ان پر زکاة دے دی تو اس کے بعد وہ زکاة ساکت ہو گئی یعنی یہ سالانہ کی بنیاد ہے ہر سال کی بنیاد ہے یعنی یہ ایک ایسا خوبصورت طریقہ کیونکہ جب ہم جو دوسرے ٹیکسیشن سسٹم دنیا میں چل رہے ہیں مختلف ممالک میں چل رہے ہیں تو اس کا ایک نظام ذرا مختلف ہے لیکن یہاں یہ نظام آ جاتا ہے کہ آپ کے جو ایسٹس ہیں یعنی آپ کی جو جائداد ہے یہ وہ ہر سال اس کے اوپر وہ زکاة آپ دیں گے اور اگر آپ کی اس سال کی انکم اتنی نہیں ہوئی اور آپ کے پاس لیکن اس کے باوجود وہ ایسٹس موجود ہیں تو آپ کو اس ایسٹس میں سے وہ منہا کرنا پڑے گا وہی جو ایک اس کا فرسپہ ہے زکاة کا معاشرے کے دوسرے افراد کو پیدا ہو جائے دولت کی جو تقسیم ہے وہ اس کے اندر ایک ربط آ جائے اور اس کے اندر ایک طریقہ اور سلیکہ آ جائے کہ وہ امیر کی طرف مرتقز نہ ہو بلکہ امیر سے وہ غریب کی طرف بلکہ اس کے اندر ظہر خوشحالی تو تب بھی آئے گی تو یہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا یہ سالانہ کی بنیاد پہ ہے کہ ہر سال ہی وہ بندہ اپنے جو نصاب ہے اس کی جہداد ہے اس کا حساب لگا اور اللہ تعالی کی حکم کی تابداری کا پھر یہ ہی ہے کہ وہ پھر پیدر پہ ہو رہا ہے اب یہ ایک بار کر کے فارغ ہو گیا تو یہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے معاشرے کے لیے کرنا ہے افراد تو پھر بھی موجود ہیں ان کی حاجتیں بھی موجود ہیں فقراء بھی ہیں مساکین بھی ہیں ایک سال دینے سے ان کی ضرورتیں تو نہیں پوری ہو گئی زہر اگلے سال بھی ان کو ضرورت ہے اور اس میں جب اللہ تعالی اگر آپ کے رزق میں اور اضافہ کرتا جائے گا تو ہر سال آپ کی جو زکاة کی رقم ہے وہ بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی جو زکاة کا جو لفظ ہے اگر اس پر بھی غور کیا جائے اس کا معنی بھی یہ بنتا ہے بڑھتری بڑھنا بڑھنا اس کا یہ نہیں کم ہونا بزہر یہ لگتا ہے کہ صدقہ دینے سے زکاة دینے سے مال کم ہوتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کو حفاظت دیتا ہے برکت دیتا ہے مال بڑھتا ہے قرآن مجید میں اتیم حق اللہ الربا ویربی صدقات اللہ تبارک و تعالی ربا اور سود کو تو مٹاتا ہے اس کو مٹاتا ہے وہ بزہر لگ رہا ہے کہ سود ملنے سے شاید میرا مال بڑھ رہا ہے وہ کم ہوتا ہے در حقیقت دیکھنے میں بڑھ رہا ہے لیکن یہ دیکھنے میں کم ہو رہا ہے حقیقت میں اللہ تعالی اس میں برکت اتنی پیدا کر دیتا ہے مختلف ٹینشن سے بیماریوں میں ہسپتالوں میں یا مختلف قسم کے نجائز مقدمات نہ جانے کہاں کہاں آدمی کی دولت صرف ہو رہی ہوتی ہے ان سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ کر دیتا ہے زکاة کی عدیگی سے تو وہ صدقہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ اب جب سودی نظام کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں اور نہ صرف یہ کہ افرادی انفرادی سطح پر آپ اس سودی نظام میں ایک دفعہ کسی قرض کے جال میں جکڑے گئے وہ نکلنا تو پھر اس کے لیے آپ کا اس سے نکلنا نممکن ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ایک پورا ٹرپ بن جاتا ہے بارل مہت اس میں کوئی معاشرے کے لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں سننے کا موقع ملتا ہے بہت سارے لوگ اسی میں جکڑے رہتے ہیں اور حتیٰ کہ ان کی جو دنیا کے اندر خاتمے کا سباب ہے وہ بھی اتنا زیادہ قرض بڑھ جاتا ہے اور اتنے مقروض ہو جاتے ہیں بہت بڑے 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 بزنس میں ہیں استحال پر مبنی ہے استحال پر مبنی ہے جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں بعد میں ان کے بچوں پر جب وہ جاتا ہے تو وہ برداشت نہیں کرتے ہیں وہ بہت زیادہ اس کے مطلب ہے شکوہ کرتے ہیں ان کی زبان پر شکایت رہتی کہ مارا والد جو ہے کر کے کیا گیا اب اگر اس کے مقابلے میں جب ہم اسلام کا یہ نظام جو معاشی فلسفہ دیکھتے ہیں جس میں کہ زکاة کو بنیادی اہمیت حاصل ہے تو ہر سال آپ جب اس کے اوپر وہ ڈھائی پرسٹ کے حساب سے دیں گے اور وہ ہر سال بڑھتی جائے گی تو اتنی زکاة کی بھی بڑھتی جائے گی اور اتنا پیسہ جو ہے وہ یعنی آپ کی ٹوٹل پروڈکشن میں سے وہ ان لوگوں کی طرف جائے گا یا معاشرے کے اس طبقے کی طرف جائے گا جو کہ حیثیت اور حصتات نہیں رکھتے ہیں نہیں رکھتے ان کو ضرورت بھی ہے اور اس سے صرف یہ زکاة کی مد میں نہیں ہے اسلام نے تو فطرانہ بھی مقرر کیا جوزے کا جو فطرانہ ہو بھی ہے اس کے علاوہ نفلی صدقات خیرات بھی ہے اور کتنے مواقع پر جو ہے اسلام نے ترغیب دی ہے اس کے ساتھ جو ہے لوگوں کا اس کے ساتھ اشر کا بھی جو اجناس ہوتی ہیں زمینی پیداوار ہے اس کے اندر اشر کا ذکر ملتا ہے تو میں اپنے ایک استاد گرامی بدر الفقہ مفتی اسکر عزوی صاحب رحمت اللہ علیہ سے ایک بار سنا تھا جو میں ایک جامعہ بکھی شریف میں پڑھتا رہا تو وہ ایک سرویک انہوں نے پیش کیا کہ صرف یونین کاؤنسل جو بکھی شریف کی تھی انہوں نے بتایا کہ اگر اس کی زمین کی پیداوار میں سے صرف ایک گندم کی جنس کا اشر نکالا جائے وہ اس یونین کاؤنسل کے لوگوں پر غرابہ پر تقسیم کیا جائے ان کی غربت ختم ہو سکتی ہے تک کہ اشر میں صرف ایک جنس نہیں ہے باقی اجناس بھی شامل ہیں پھر زکاة الگ ہے تو یہ اگر اسلام کا جو نظام ہے اس کو دیکھا جائے تو اس کے اندر خیر خائی بھی ہے ہمدردی بھی ہے اور زہر ہے کہ جو مالدار آدمی جو ہے ٹھیک ہے اس کو عسان تو نہیں جتانا چاہیے صدقہ اور یہ انفاق فیسی اللہ کی برکت نہیں ملے گی سواب نہیں ملے گا لیکن جو ایک معاشرے کے نادار لوگوں کو دیتا ہے اگلے کے دیر میں ہمدردی تو پیدا ہوتی ہے رسپیکٹ تو آتی ہے اور محبت بھی بڑھتی ہے یہ جو معاشرے کے اندر باہم الفت اور محبت کو پروان چڑھانا ہے اس کے اندر بھی زکاة کا اور ان صدقات کی بہت زیادہ فلسفہ اور گہرائی میں دیکھا جائے تو بہت بڑی اہمیت ہے اس کے اندر کہ معاشرے کے لوگ جو دیتے ہیں وہ بھی اگلے کے ساتھ خیر خواہی کر رہے تھے جو لے رہے ہوتے ہیں وہ ان کی اترام کر رہے ہوتے ہیں ان کا حپس میں مل جل کے بیٹھ کے کہ کھانا پینا اور اکٹھے رہنا سین یہ گویا کہ ایک اچھی معاشرہ تشکیل پانی ہے یعنی یہ صرف جو ہے یہ معاشی پہلو نہیں ہے یہ معاشی پہلو کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ آپ کی معاشرے کے اندر جو ایک بہمی روارداری ہے محبت ہے یہ اس کو بھی فروغ دیتا ہے ہماری ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گفتگو جاری ہے ہمارے ساتھ رہیے گا ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں